نمسکار میں رویش کمار کسان آندولن میں آتنکوادی خالستانی پاکستانی ہونے کے بیان ابھی تک آئے جا رہے ہیں اس سال جنوری میں ٹھیک یہی ہو رہا تھا جب لاکھوں لوگ ناغرکتہ قانون کے ویرود میں دلی اور دیش کی الگ الگ حصوں میں پردرشن کر رہے تھے بی جے پی کے نیتا منتری پربکتا کارکرتا گولی مارنے کے نعرے لگانے لگے اور پاکستانی اور گدار بتانے لگے گودی میڈیا کے سٹوڈیو میں گھنٹو چلنے والے ڈیبیٹ کے دم پر ان نعروں کے سہارے ٹی وی دیکھنے والے میڈل کلاس انڈیا کے بیچ ایک سہمتی بنا دی گئی اور اس کی آر میں آندولن کو کچل دیا گیا آندولن میں شامل لوگوں پر ہی دنگوں کے آروپ میں آتنک ویرودی دھارائیں یو اے پی اے کی دھارائیں لگا دی گئیں فلیش بیک میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں فلیش بیک کے بغیر نہ تو فیوچر دکھتا ہے نہ پروجنٹ سمجھ میں آتا ہے آپ وطراجی منتری انوراگ تھاکور اور سانسط پرویش ورما کے بھاشنوں کے انش کو سنیے فلیش بیک میں وہاں پہ لاکھوں لوگ اکھٹے ہو جاتے ہیں اور وہ آگ کبھی بھی دلی کے گھروں تک پہنچ سکتی ہے ہمارے گھر میں پہنچ سکتی ہے یہ دلی والوں کو سوچ سمجھ کے فیصلہ لینا پڑے گا یہ لوگ آپ کے گھروں میں گھوسیں گے آپ کی بہن بیٹیوں کو اٹھائیں گے ان کو ریپ کریں گے ان کو ماریں گے اس لیے آج سمجھ ہے کل موڈی جی نہیں آئیں گے بچانے کل امیشہ جی نہیں آئیں گے بچانے کیا ایسا ہی کچھ اس بار ہو رہا ہے ہونے جا رہا ہے ایک طرف گریمنتری امیشہ کسانوں سے بات کر رہے ہیں تو دوسری طرف منتری منڈل میں ان کے سہیوگی راو صاحب دانوے پاٹل کا بیان آتا ہے کہ کسانوں کا آندول نہیں ہے اس کے پیچھے چین اور پاکستان کا ہاتھ ہے اسی طرح کا بیان ہریانہ کے کرشی منتری جے پی دلال بھی دے چکے ہیں کسان کو نام آگے کر کے بہت سارے لوگ جو ہیں ویدیشی طاقتیں ہیں چین ہے پاکستان ہے یا دیش کے دوسمن دیشے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دیسٹیبلائز کریں اس کرونالوجی کو سمجھئے گودی میڈیا سے منتری منتری سے پربکتہ پربکتہ سے آئی ٹی سیل آئی ٹی سیل سے واتس اپ یونیورسٹی آپ جو سنیں گے وہی دیکھیں گے اور وہی پڑھیں گے کسان آندولن اور ان کی مانگوں کا جتنا کوریج نہیں ہو رہا ہے اچھ سے زیادہ ان باتوں کا ہو رہا ہے